ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لئے ایک استاذ صاحب کا بندبس کیا استاذ صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے میں چاہتا ہوں کل اس نے انان حکومت کو سمالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائیں اس کو کچھ سکھائیے پڑھائیے بہت نیک بزرگ پڑے درویش آلی پڑھانے لگے اسواق مکمل ہو گئے دین کے اسواق قرآن مجید پڑھایا احادیث تیبہ کا درس دیا حصول فقہ سے روشناس کرایا جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی دستار ہو گئی فارغ ہو گئے تو پھر ایک دن استاذ صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے کچھ بات کرنی ہے شہزادہ گیا ملنے استاذ صاحب سے استاذ صاحب نے کنڈی لگا لی ہاتھ میں درہ پکڑ لیا مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا کوئی غلطی نہیں کوئی بات نہیں مارا اب بچہ آیا آکے بادشاہ سلامہ سے کہا کہ اببا جی سمجھ نہیں آئی بڑا مارا ہے استاذ تو اس سے آنے تھے نا بادشاہ یہاں تو کاری صاحب روز کٹیرے میں کھڑے ہوتے مولی صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے آپ آٹھ ہزار کے مولومی ہیں میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے سویرے بدل لیں گے خبردار آپ نے بچے کو آت لگائے اپنی حسیت میں رہے معظم جو قومے استادوں کو کٹیروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی جو استادوں کو کٹیروں میں روز کھڑا کرتی ہیں کہا اببا جی بڑا مارا ہے تو والد بڑے سمجھدار تھے کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے وہ زیادتی نہیں کرتا کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹیرے میں نہیں بلاؤں گا اممہ سے بات کیا اممہ کہنے لگے بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں انڈارہ وقت گزر گیا بائیس سال بیٹ گئے بائیس سال گزر گئے بادشاہ کے انتقال ہوا شہزادہ تخت پہ بیٹھا پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ پہلا حکم استاد جی بڑے ہو گئے تھے چڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھمیں سفید ہو کے جھگ گئی تھی یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا کہنے لگے شہزادہ حکم ہو کب میں شہزادہ نہیں اب میں بادشاہ بن گیا ہوں استاد جی بائیس سال بیٹھ گئے آپ نے مارا تھا پر وہ درد کیونکہ زیادتی کی تھی میرا قصور کوئی نہیں تھا تو نہ میری روخ سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے میں بے اختیار تھا پوچھ نہیں سکتا تھا آج با اختیار ہوا ہوں سب سے پہلے پہلا حکم آپ کو دیا بلایا ہے بتائے کیوں مارا تھا کیوں مجھے مارا تھا میری زیادتی بتائے تو استاد بڑے استاد کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا یہ جو دن آگیا ہے نا میری زندگی میں اس لیے مارا تھا یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت آیا آج کے بس میری مراد پوری ہو گئے کہہ صاحب کس لیے مجھے بھی سمجھائے آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے کتنا زمانہ بیٹ گیا کہنے لگا بائیس سال فرمانے زخم بھولے تو نہیں درد ختم تو نہیں ہوئی تمہیں بعد ایک منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے مہد تو نہیں ہوئی کہا استاد جی روز رات کو یاد آتی روز حیال آتا تھا استاد کہنے لگے بھائی تو بے اختیار تھا پوچھ نہیں سکا بائیس سال تجھے یاد رہا مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا کسی پہ ظلم نہ کرنا اگر تجھے بائیس سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تجھے ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا اور یہ یاد رکھنا تو آج بائی اختیار ہوا تو تُو نے مجھے بلا لیا ہے قیامت کے دن غریب بائی اختیار ہو جائیں گے مظلوم بائی اختیار ہو جائیں گے وہ بائی اختیار ہوگے بلہ الواہ دلکہار رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے کج کلا دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھیں وہ سر جھکائے کھڑے ہوگے دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتیں لال ہوں گی ان کو غدار لکھا جائے گا قیامت تک نہیں بولے گا ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا نہ کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداش کر سکتے ہو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو یہ قیامت کے اندیروں میں سے ایک اندیرہ ہوگا زندگی میں زیادتی نہ کریں اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداش کر جائیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی کچھ دیر کے لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع مل جائے گا سہنے کی کوشش کریں